اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارث کے ساؤت پول میں موجود انٹارکٹکا دنیا کا وہ کانٹیننٹ ہے جہاں قدرت انسان کو بلکل بھی برداشت نہیں کرتی یہ دنیا کا سب سے تھنڈا سب سے دور سب سے ویران اور سب سے خوشک تریم کانٹیننٹ ہے لیکن ان سب مشکلات کے بعد بھی یہاں پچھلی کئی صدیوں سے انسان واقعی میں رہتے ہیں لیکن سوال ہے یہ کی آخر کیسے ناظرین انٹارکٹکا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ اس میں پورا امریکہ اور پورا انڈیا ایک ساتھ فٹ آ سکتے ہیں imagine کریں کہ اتنے بڑے کانٹیننٹ کا 98% حصہ گہری برف سے بڑا ہوا ہے اتنی گہری کہ یہاں کئی حصوں میں 5 کلومیٹر ڈیپ تک صرف برف ہی برف ہے ویسے تو یہاں ٹیمپریچر مائنس 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے لیکن سال میں ایک یا دو بار یہاں گرمی بھی پڑتی ہے پر اس گرمی میں بھی یہاں کا ٹیمپریچر مائنس 12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پورا سال ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے کم ہی رہتا ہے اسی وجہ سے یہاں برف ملٹ ہی نہیں ہوتی ہر سال انٹارکٹکا میں دو انچ برف پڑتی ہے ویسے تو یہ فگر بہت کم ہے لیکن پچھلے کروڑوں سالوں سے دو دو انچ کر کے یہاں برف کی لئے ارس بڑتی ہی چلی جا رہی ہے صرف برف اور شدید ٹیمپریچر ہی یہاں زندگی کے لئے مشکلات پیدا نہیں کرتے بلکہ انٹارکٹکا میں ہیومیڈیٹی نہ ہونے کے برابر ہے نارمل ہوا میں ہمارے پاس 40% سے لے کر 80% تک وارٹر ویپرز ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں لیکن انٹارکٹکا میں ہیومیڈیٹی لگ بھگ صرف اور صرف 0.03% ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹکا میں سکن ڈیسیز اور بوڈی کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا بہت ہی کومن ہے اس کے ساتھ ساؤت پول سی لیول سے 9800 فٹ کی ایلیویشن پہ ہے یہ اتنا ڈیٹلی تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کے لئے یہ ایلیویشن ان کی مشکلات میں اجافہ کر دیتی ہے کل ملا کر بات یہ ہے کہ انٹارکٹکا انسان تو دور کی بات ہے بلکہ کسی بھی جاندر کے لئے بنایا ہی نہیں گیا لیکن پھر بھی انسان یہاں موجود ہے اس کی ضرف ایک ہی وجہ ہے وہ ہیلز ریسرچ جس طرح سپیس بھی انسان کے لئے نہیں بنائی گئی لیکن پھر بھی وہاں ISS میں انسان ریسرچ پرپس کے لئے رہتے ہیں اسی طرح انٹارکٹکا میں بھی سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لئے بھیجا جاتا ہے یہ ہے یہاں کا امنٹسن سکوٹ ساؤٹ پول سٹیشن یہ ایک امریکن بیس ہے جہاں پر گرمیوں میں 150 اور سردیوں میں ٹوٹل 45 سائنٹسٹ اور سٹاف رہتے ہیں یہاں تک ان کو پوچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بائی پلین انٹارکٹکا میں کوئی پروپر ائرپورٹ یا رنوے موجود نہیں ہے اور نہ ہی گہری برف کی وجہ سے بن سکتا ہے یہاں رنوے کانکریٹ یا ٹارکول سے نہیں بلکہ ایسی چیزوں سے بنائے جاتے ہیں جو یہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے برف جی ہاں برف پر رولرز چلا کر ان کو سکت کیا جاتا ہے جس پر جہاج لینڈ کر سکتے ہیں انٹارکٹکا میں لینڈ کرنے کے لئے بھی پائلٹس کی پہلے سپیشل ٹریننگ کی جاتی ہے کیونکہ یہ آم رنوے نہیں ہے بہت ہی سلپری ہوتے ہیں کارگو پلین کے کیسز میں تو جہاج کے لینڈنگ گیر کی جدہ ایک سپیشل سکائی لینڈنگ گیر لگا ہوتا ہے کیونکہ کارگو پلین کا وجن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر اس کے لینڈنگ گیر میں ٹائر لگے ہوں گے تو وہ لینڈنگ کے وقت برف کے اندر دھس بھی سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری شورٹ ویڈیو کی How surviving in Antarctica is difficult than international space system یعنی کی ISS تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں